تمام عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اور شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا کہ اس عظیم چہلم کی اس الودائی مجالس میں آپ تمامی حضرات نے مجھے یاد کیا اور آپ تمامی حضرات کی ان کاوشوں اور ان محبتوں کو دیکھ کر کچھ شیر کہنے کا دل کر رہا ہے یہ شاعر نے کہا کہ اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شہ کا ازادار لٹا دیتا ہے جتنی ایک شہ کا ازادار لٹا دیتا ہے کیونکہ یہ شین اور سین کا مشترکہ مجمع ہے یہ شین اور سین کا مشترکہ مجمع ہے اور میں نے شروعاتی آتے ہوئے دیکھا ہمارے ہندو بھائی بھی اس میں کافی شامل ہیں اور خداوند قدوس خوب ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور شاعر دوسرے انداز میں کہتا ہے کہ کیوں روک ٹوک ہے حسین کا غم منانے میں کیوں روک ٹوک ہے حسین کا غم منانے میں کیا یزید آج بھی زندہ ہے زمانے میں کیا یزید آج بھی زندہ ہے زمانے میں اور اپنے اصلی موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ اگر حسین کے غم میں کچھ نہیں رکھا اگر حسین کے غم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے نحمدہو ونسلی ونسلمو علی حبیبہ الكریم اما بعد اما بعدو فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَقِيمِ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمُ سَلَوَىٰ خُجَمْ محمد وآلِمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَرِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْقَوْلِمُ میں آپ کے سامنے ایک نعرہ لگاؤں گا لہذا آپ اس کا تھوڑا سا جواب دیجئے کیونکہ جب میں آیا تھا تو راستے میں کچھ ایک گفتگو پیدا ہوئی جو آپ تمامی حضرات کے درگزر کرنا چاہتا ہوں نعرہ تکبیر آپ سے جواب چاہتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ وآلہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب یہاں پہ ایک سوال ایک نے کیا کہ بھئی یہ بتائیے کہ جو حسین کا غم مناتے ہیں اور وہ لوگ جو علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں یا ان کو شیعہ کہلیجئے یا ان کو صوفی کہلیجئے کسی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جب نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو اللہ اکبر بڑے دھیرے سے کہتے ہیں نعرہ رسالت کہتے ہیں تو نعرہ رسالت میں جو ہے یا رسول اللہ بڑی دھیرے سے کہتے ہیں جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو یا آلی یہ لوگ بڑی تیزی سے بولتے ہیں بڑے سربلندی کے ساتھ بولتے ہیں کہ لوگوں کے جگر پھٹ جائے عزیزہ نگرامی حضرت ابو علی شاہ قلندر اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کی بارگاہ میں یہی سوال آیا کہ میں جب آپ کی خانکہ میں جاتا ہوں میں جب آپ کی درگاہ میں آتا ہوں مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے تو اللہ اکبر بڑی دھیرے سے کہا جاتا ہے نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے تو یا رسول اللہ بڑی دھیرے سے کہا جاتا ہے جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو آپ لوگ اتنی تیز کیوں بولتے ہیں تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ جواب تمام نوجوانوں کے لئے ہے اور انشاءاللہ اس سے اب بڑا فیضیاب ہوں گے کہ حضرت ابو علی شاہ کلندر کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر رکس کرتے ہیں اور رکس کر کے یہ کہتے ہیں کہ جب جب خدا کی وحدانیت پر حملہ ہوتا رہا تب تک ہم نے اللہ اکبر بڑی تیز بولا جب جب رسول کی رسالت پر حملہ ہوتا رہا تب تک ہم نے یا رسول اللہ بڑی تیزی سے کہا لیکن اب اس دور میں اور آنے والے وقت تک یہ لوگ علی کی ولایت پر حملہ کریں گے تو لوگوں کے دل کو جلانے کے لیے تو لوگوں کے دل کو جلانے کے لیے علی کا نام بڑا کافی ہے کہ جس کا عقیدہ ہے کہ قبر میں علی آتا ہے حشر میں علی آتا ہے انہیں سرات پر علی آتا ہے جس کا ایمان ہے جس کا عقیدہ ہے کہ حشر میں علی کام آتا ہے محشر میں علی کام آتا ہے پلے سرات پر علی کام آتا ہے سلسبیل اور کوسر پر علی ہے ساقیے کوسر علی ہے قسیم جنت و نار علی ہے مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم سچے نبی نے یہ فرمایا کہ جب میں میراج کی رات پر گیا تو وہاں پر ایک سونے کا کنڈا میں نے دیکھا اور وہ سونے کا کنڈا جب ہلتا تھا تو آواز آتی تھی سبی جب لب کھولتی ہے سنگرے سے پول اٹھتے ہیں علی آواز دیتے ہیں تو مردیں پول اٹھتے ہیں دار پر مدھے علی کرنے کی عادت نہیں ہم کو دار پر مدھے علی کرنے کی عادت نہیں ہم کو ہمارے سرو جس نائزے پر منے ازے پول اٹھتے ہیں ہمارے سرو جس نائزے پر ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی مکمل اس طرح سے نہیں ہوئی کہ جب رسول اللہ میراج پر گئے اور وہاں دیکھا کہ وہ جب کنڈا ہلتا تھا تو اس سے آواز آتی تھی علی 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 تو پیغمبر نے یہ اصول بیان کر کے قیامت تک کیلئے یہ اصول بیان کر دیا کہ جنت کا کنڈا تو علی علی کر سکتا ہے لیکن آوارہ ماں کا گنڈا علی علی رہی کر سکتا ہے ہر سے اچھا بچھائیں گے ہر سے اچھا بچھائیں گے کمیں ہتائین کو ہم جنت میں لے کے جائیں ہتائین یوں کی وہاں انجمن لگی ہوگی کہاں رسول کی بارہ دریجی تو پیغمبر نے یہ اصول بیان کر دیا کہ جنت کا کنڈا تو علی علی کر سکتا ہے لیکن آوارہ ماں کا گنڈا علی علی نہیں کر سکتا اب آج جو ہم پر حملہ ہو رہا ہے علی کی بلایت پر حملہ ہو رہا ہے اب آپ نے شان نزول دیکھا ہے سورہ حمد کا سورہ فاتحہ کا لوگ الگ الگ طرح سے بیان کرتے ہیں ابن ماجہ کی ایک تفسیر آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں ایک صحابی رسول مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھتے ہی ہیں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اہدن السراط المستقیم کی جو تفسیر ہے یہ بتائیے کہ سراط المستقیم کیا ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں ابھی میں کچھ نہیں بتائے بیان کروں گا لہٰذا نو مرتبہ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم پہ جو سراط المستقیم کا حکم دیا گیا ہے یہ سراط المستقیم ہے کیا رسول اللہ نے نو مرتبہ جواب نہیں دیا سامنے سے علی مرتضی چلے آ رہے ہیں کہتے ہیں علی میرے بغل میں آنکھیں بیٹھو علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے یہ کہا اِنَّا حَاظَا سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ بے شک یہی سراتِ مُسْتَقِيم ہے کیا کہا بے شک یہی سراتِ مُسْتَقِيم ہے ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی اب آپ چلیے کہ جب شیطان کو خداوند قدوس نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان کا پہلا جملہ یہ تھا اے خدا میں تیرے بندوں کو سراتِ مُسْتَقِيمِ سے بھٹکاؤں گا تو آج جو علی کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہوئی دکھیں آپ کو علی کی ولایت پر آوازیں بلند ہوتی ہوئی دکھیں آپ کو تو آپ سمجھ لیجئے گا اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں اس عبلیس سے ضرور ہے اس عبلیس سے ضرور ہے عزیز آنِ گرامی میں نے ایک آپ تمامی حضرات کے سامنے آیت پڑھنا سورہ نساء کی آیت لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ الْلَّا مَنْزُلِمِ اور آپ تمامی حضرات کے لیے میں ایک دلیل چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجلسِ عزا ہے یہ جو مجلسِ حسین ہے یہ کس لیے ہیں کہاں سے ثابت ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کہیں اور سے ثابت ہے یا بدعات ہے یا فتوہ لگانے والے بڑے فتوہ لگاتے ہیں تو لہٰذا میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کوٹ کی لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ الْلَّا مِنْزُلِمِ جس کی تفسیر میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اوچی آواز میں احتجاج کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے اوچی آواز میں احتجاج کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے رو رو کر احتجاج کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے میں تفسیر بیان کر رہا ہوں اللہ کو پسند نہیں ہے راستوں پر ماتم کہونا اللہ کو پسند نہیں ہے اوچی آواز میں کسی کے خلاف بولنا مگر کول کے ذریعے اللہ کو پسند رہی ہے راستوں پر جلوس نکلے کسی کو برا لگنے والا کوئی کول اوچی آواز میں اسے نہ بولا جائے اب آپ اس کو اللہ کے ذریعے اس لا کے ذریعے آپ اس کو محسوس کریں گے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے روڈوں پر ماتن اللہ کو پسند نہیں ہے اوچی آواز میں گریہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کو برا لگنے والا کوئی جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کو کوئی بنا لگنے والا جملہ اللہ من ظلم مگر جس پر ظلم ہوا ہو مگر جس پر ظلم ہوا ہو اب اللہ من ظلم سے پہلے جتنی چیزوں کی نفیقی ہوئی تھی کہ اللہ کو پسند نہیں ہے مگر ظلم ہوا ہے تو اللہ کو پسند ہے تو اب یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مجلس محبوب پروردگار ہے یہ ماتم محبوب پروردگار ہے یہ سوزخانی محبوب پروردگار ہے یہ جلوس محبوب پروردگار ہے اب اللہ سے پہلے جتنی بھی چیزیں اللہ نے منع کی تھی سب پڑھتیں گی لا یحب اللہ کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ من ظلم مگر ظلم ہوا ہے تو اللہ کو پسند ہے میں ایک لمبی چوڑی فہرست آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ سکتا ہوں اور رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں لیکن اس وقت صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو حسین پر ہونے والا ماتم بہت پسند ہے اللہ کو حسین پر ہونے والا یہ گریہ بہت پسند ہے اللہ کو یہ سوزخانی بہت پسند ہے اللہ کو یہ نوہخانی بہت پسند ہے اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان سڑکوں پر جلوس نکلے اللہ کو یہ پسند ہے کہ یہ کائنات یا حسین کہے اللہ کو صرف پسند نہیں ہے بلکہ اس طرح سے پسند ہے کہ وہ جہری ہو اور سو کے ساتھ ہو جہری ہو اور سو ہو تو اب خداوند قدوس یہ کہتا ہے کہ ڈرتے کس بات سے ہو خدای میری ہے خوف کس بات کا ہے یہ کائنات میری ہے آج جو شخص بھی ذکر حسین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو یہ آواز جیسا کہ میں نے کہا یہ آواز جہری بھی ہونی چاہیے اور بسو بھی ہونی چاہیے اب توجہ چاہتا ہوں اس چیز پر کہ بسو کیسے ہو سکتا ہے بسو کیا ہے تو اب اس لفظ کو اس قدم کو کہ جو برا لگے یا وہ لفظ جیسے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو وہ چیز بری لگے تو اب آپ نے یہ سنا ہوگا علماء حق اور علماء سو علماء حق اور علماء سو جو چیزیں بری لگیں اس کو سو کہتے ہیں برا لفظ برا قدم اور برا اشارہ تو اس سو کے لفظ کو آسان کر کے یہ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ حسین کے دشمنوں پر لانت کی جائے وہ بھی جہری طور پر لانت کی جائے آج جو تفرقہ پیدا کیا گیا ہے لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ فلان شیعہ اور سنی میں جھگڑا ہو گیا فلان شیعہ اور سنی میں فساد ہو گیا تو شیعہ اور سنی کا کوئی فساد نہیں ہے فساد جو پیدا کیا گیا ہے ایک بہت بڑا وائرس ہے جس کا نام ہے وہابیت اور جیسا کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ وہابیت کیا یہاں پر ہے تو کہا کہ رائی میں تھوڑی سی تل کی برابر اگر پہاڑ میں تل کے برابر کہہ دیا جائے تو لہٰذا لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے وائرس ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے سب سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو آج ان کی آئیڈالوجی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ایک زاکر نائک کا جو یزید کو بھی رضی اللہ کہتا ہے اور حسین کو بھی رضی اللہ کہتا ہے اور میں شکر گزار ہوں یزید کا اور میں شکر گزار ہوں زاکر نائک کا کہ اس نے ہمیں بتا دیا کیا بتایا کہ اس نے یہ کہا یزید بھی رضی اللہ ہے حسین بھی رضی اللہ ہے تو تو یزید کے رضی اللہ کہنے سے حسین کی ذات چھوٹی نہیں ہو گئی یزید کے رضی اللہ کہنے سے حسین کی ذات چھوٹی نہیں ہو گئی یا یزید کے رضی اللہ کہنے سے یزید کی ذات اوچھی نہیں ہو گئی بلکہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ رضی اللہ کی اوقات کیا ہے صرف پندرہ منٹ میرے پاس اور ہے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے جلد از جلد اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں عزیز آنے گرامی البتہ ہمیں یہ ضرور پتا چل گیا کہ رضی اللہ کی اوقات کیا ہے آپ کس کے ساتھ لگا سکتے ہیں آپ کس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں حسین شروع سے ہی علیہ السلام تھا جس دل میں علی نہ ہو وہ دل میں ایمان نہیں ہوتا جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا اور جس دل میں حسین نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا باپ آیا تو رجب کی تیرہ تھی بیٹا آیا تو شابان کی تین تھی تیرہ رجب اور تین شابان آپ نے یہ مسئل سنی ہوگی کہ ایک شخص نے مجھے یہ کہا تھا کہ مولانا بڑا یزید رضی اللہ کے خلاف بولتے ہیں نہ یہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں تو اب حسین آئے تو شابان کی تین تھی علی آئے تو رجب کی تیرہ تھی تو اب جن کا تعلق ان تین اور تیرہ سے نہیں ہوتا وہ نہ تین میں ہوتا ہے نہ تیرہ میں وہ نہ ان تین میں ہوتا ہے نہ تیرہ میں ہوتا ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور جب چراغ جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے اور روشنی کبھی چوروں کو اچھی نہیں لگتی روشنی کبھی چوروں کو اچھی نہیں لگتی تو بنو امیہ کے حرام دودھ پر پرنے والے ابن نامالوم حسین کے لیے کیا کہیں گے حسین کی زبان درازی حسین کی ذات کے لیے زبان درازی کیا کہیں گے ایک بہت پیارا جملہ آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کن کو حسین کا غم اچھا نہیں لگتا کن کو حسین کی مجلس اچھی نہیں لگتی میں ایک بیان کروں جیسا کہ آپ تمامی حضرات کے سامنے میں ایک ہندوستانی پرٹنڈ کر رہا ہوں اپنے آپ کو اگر میں اس ہندوستان کے اسی شہر کے اندر اسی گاؤں کے اندر لورپور کے اندر اگر میں ویر عبد الحمید کے نام کا ایک جلسہ کروں ویر عبد الحمید کو ہسٹورین جانتے ہیں کہ کون تھا ویر عبد الحمید پرمویر چکر وجیتہ تھا ہندوستان کے لیے شہید ہوا تھا اگر اس ویر عبد الحمید کا میں جلسہ اس کی شان میں جلسہ میں یہاں پر رکھوں تو یہاں پر آپ تمامی حضرات بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو ایکسپٹ کریں گے اس کو تسلیم کریں گے لیکن اسی یہی ویر عبد الحمید کا جلسہ میں پاکستان کے اسلام آباد میں کروں اگر اسی ویر عبد الحمید کے نام کا جلسہ اس کی بہادری کا جلسہ اگر میں پاکستان کے اسلام آباد میں کروں تو اسلام آباد والے مجھے وہاں سے باہر نکالیں گے کیوں؟ کیونکہ انہیں ان کا ذکر اچھا نہیں لگے گا پتہ یہ چلا کہ جو جس کا ستیہ ناس کرتا ہے اس کا ذکر اسے اچھا نہیں لگتا تو اب میں ان یزیدیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین نے آپ کا کیا ستیہ ناس کیا ہے کہ جو آپ کو حسین کا ذکر اچھا نہیں لگتا عزیز آنے گرامی حسین کے خلاف کھڑا ہونے والا شخص حلالی نہیں ہو سکتا میں ایک بڑی پیارے انداز میں کیونکہ یہ مشترکہ مجمعہ ہے تو گروہ نانک کا ایک قول اور گروہ نانک کی کتاب گروہ کا گیان صفحہ 392 میں یہ لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ یہ سنی بھی نہیں ہے یہ شیعہ بھی نہیں ہے یہ ہندو بھی نہیں ہے یہ ادرکاست ہے ایک جس کو سکھ کہا جاتا ہے صفحہ 392 میں اپنے ملفوظات میں یہ لکھتے ہیں اور لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ایک میرا مرید ایک میرا چاہنے والا ایک میرا شش میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے میرے گروہ میں یہ بتائیے ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے دل کو چین آ جائے جس سے دل کو چین آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو حسین کا غم مناؤ ایک کام کرو حسین کا غم مناؤ تو وہ کہتا ہے کہ گروہ یہ حسین تو مسلمانوں کے رہنما ہے یہ حسین تو مسلمانوں کے پیشوا ہے یہ حسین تو مسلمانوں کے امام ہے لہٰذا ہم سکھوں کا اس سے کیا لینا دینا تو گروہ نانک کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں جاؤ جا کر اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لو گروہ نانک کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لو وہ شخص کہتا ہے کہ اے میرے گروہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ یہ کام میں اپنی بہن کے ساتھ کر لوں میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ایسا کام کر لوں تو گروہ نانک اس کا ہاتھ پگڑ کے یہ کہتے ہیں اے میرے شش اے میرے چاہنے والے آج تجھے اس کام سے جس ضمیر نے روکا ہے وہ ضمیر کا نام حسین ہے لہٰذا حسین خدا کے چین محمد کے چین زندہ بار خدا کے چین محمد کے چین زندہ بار خدا کے دین پر سرور کے دہن زندہ بار گوکر کے زید کو کربوں پڑا لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ بار حسین یاد زندہ بار یزید یاد مردہ بار قسمانہ اہل بہت پہ لہنہ پہ لہنہ پہ لہنہ پہ تو گرونانک نے یہ بتا دیا ہمیں کہ حسین صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے ہیں جو اپنے دل میں ضمیر رکھتا ہے لیکن آج اختلافات جو ہمیں ملتے ہیں وہ صرف مسلمانوں میں ہی ملتے ہیں کہ حسین کو مانے یا نہ مانے اور جوش ملی آبادی کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اچھا ہوا انہوں نے یہ کہا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ نہیں کہا کہ مسلمان پکاریں گے ہمارے ہیں حسین کیونکہ سب سے زیادہ اختلافات اگر کسی کو حسین کی ذات میں ملتے ہیں تو وہ صرف مسلمانوں کو ملتے ہیں دوسری قوم کے رہنماء یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ضمیر والوں کے ہیں لیکن بڑی بڑی داڑھیوں والے مولانا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حسین کا نام لیں گے تو آپ شیعہ ہو جائیں گے آپ علی کا نام لیں گے تو آپ شیعہ ہو جائیں گے آپ علی کا نام لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے آپ سیدہ کا نام لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے آپ ان پنجتن پاک کا نام لیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے آپ ان چودہ نفوس قسیہ کا نام لیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے خاص کر میرے سنیوں کو آج یہ بہکایا جاتا ہے کہ آپ نے علی سے محبت کا دعویٰ کیا آپ پر کفر کا فتوہ لگ گیا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چھوٹ پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت بائیزید بستامی رحمت و رزوان اپنی کتاب میں رکم کرتے ہیں رکم کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر کفر کے فتوے نہ لگیں تو اس شخص کا عشق پائے تکمیل تک نہ پہنچا تو یہ بات عزیزان اگرامی انہوں نے فتوہ لگایا کہ آپ نے علی سے محبت کا اظہار کیا تو آپ شیعہ ہو گئے تو ایک بڑی آسان لفظوں میں اس بحث کو سلجھانا چاہتا ہوں اور حکم ہوا تا کہ یہ گفتگو ضرور آپ تمامی حضرات کے سامنے نظر کروں عزیزان اگرامی کائنات میں شیعہ کسے کہتے ہیں علی سے محبت کرنے والے کو کہتے ہیں سنی کسے کہتے ہیں رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والے کو کہتے ہیں اب اگر میں اسی جملے کو ایک محاورے کے تلے کہہ دوں آپ تمامی حضرات کے سامنے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر علی سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے تو رسول اللہ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے اگر رسول اللہ سے محبت اگر علی سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے اگر علی سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے تو علی سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے تو رسول اللہ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے اگر رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے کا نام سنیت ہے تو علی سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے علی سے بڑا سنتوں پر چلنے والا کوئی نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں لحمکہ لحمی تم میرا گوشت ہو تم میرا ٹکڑا ہو تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں عزیزانِ گرامی یہ جو تعلق پیدا کیا گیا آپ دیکھ لیجئے تمام صحابہ میں اور علی کی ذات میں تمام صحابہ کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ کاب کے اور کی کا ہے تمام صحابہ کا رسول اللہ سے لبائے کیا ہوسیٰ لبائے کیا ہوسیٰ لبائے کیا ہوسیٰ لبائے کیا ہوسیٰ مارے آدمی آدمی اللہ اکرم برند نرست روان اللہ اکرم برند نرست روان اللہ اکرم برند نرست روان تو حسین کی ذات کے لیے بول دیا میں آپ تمام ہی حضرات کے سامنے اس بحث کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سنتوں پر چلنے کا نام سنیت ہے تو علی سے بڑا سنتوں پر چلنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے اگر علی سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے تو رسول اللہ سے زیادہ علی سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے لوگ علی کے سامنے دوسروں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور میں یہ بیان کرتا ہوں کہ دوسروں کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ کاک کے اور کی کا ہے رسول کے صحابی رسول کی زوجہ رسول کے چاہنے والے لیکن اہلِ بیعت کا جو تعلق ہے وہ کاک کے اور کی کا نہیں ہے ساتھ سے اور سی کا ہے رسول سے رسول سے حسین سے حسین سے رسول سے لہمکا لہمی حسین امینی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں فاطمہ بضاعت امینی فاطمہ میرے جسم سے ہے تو رسول اللہ کے لیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے اس بحث کو ہی خارج کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے سامنے علی کو نہ لیا جائے کیونکہ دوسروں کا تعلق ہے وہ وہ کاک کے اور کی کا ہے اور جو اہلِ بیعت کا تعلق ہے وہ ساتھ سے اور سی کا ہے تو ان کا تعلق یہ بڑی الگ چیز آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھی تو اب آج اس دور میں جو سب سے زیادہ بہکایا جاتا ہے وہ آج کل کے دو کوڑی کے علماء مولوی اپنے آپ کو کہنے والے ان کی پہچان میں آپ تمامی حضرات کو اس طرح سے بتا دوں کہ بڑے بھائی کا کرتا پہنتے ہیں چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنتے ہیں ان کا دوسرا نام ان کا دوسرا نام اللہ میاں کی پولس ہے ان کا دوسرا نام اللہ میاں کی پولس ہے آپ زاکر نائق کو دیکھ لیجئے آپ زاکر نائق کو دیکھ لیجئے آپ کو آپ کو سچا جیتا جاگتا یزیدیت کا ثبوت مل جائے جیتا جاگتا یزیدیت کا ثبوت مل جائے گا ہمارے لیے ہمارے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان تمہارا رسول تمہارا عصوہ حسنہ ہے تمہارا رول موڈل ہے پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد کہ ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا عوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہم سب محمد ہے تو ہمارے لیے عصوہ حسنہ یعنی رول موڈل ہمارے لیے رسول اللہ بھی ہیں علی بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں زینو لیبا بھی ہیں امام باقر بھی ہیں یہ تمام نفوسِ قدسیاں ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے ان وہابیوں کی ان وہابیوں کی کرتوتے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا رول موڈل جو ہے وہ یزید ہے وہ کس طرح سے ہے اب آپ زاکر نائک کو دیکھئے یہ جو ممبئی میں بیٹھ کر کبھی سعودیہ کبھی وہابی عربی میم میں بیٹھ کر یہودی عرب میں بیٹھ کر یہ شخص وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ حسین اور یزید میں کوئی فرق نہیں دو شہزادوں کی یہ جنگ تھی تو میں ایک علفظ اس سے ڈی بیٹ میں ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے بڑا غلط لفظ استعمال کیا ہے کہاں بسم اللہ کا بے کا نقطہ اور کہاں لاحول املا قوت کہاں بسم اللہ ملے جید کبھی سنا ہی ہے ملے جید کبھی سنا ہی ہے یہ کبھی سنا ہی نہیں اور یزید دے گئے پورے میں لانتیں بھر کے یزید دے گئے پورے میں لانتیں بھر کے در حسین سے کھالی کوئی کہتا ہے در حسین سے ارنال حیدری اور علی کا نام باوازے بلند لیا کیجئے کیونکہ علی کا نام باوازے بلند لینا رسول اللہ کی سنت ہے ایک مرتبہ علی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے علی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں اے علی ابن ابی طالب تو صحابہ چوک کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ علی بغل میں بیٹھے ہیں لیکن آپ علی کا نام باوازے بلند کیوں لے رہے ہیں تو رسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے خدا نے بولا ہے کہ جب بھی تمہاری محفل میں لوگ زیادہ ہوں اور تم یہ دیکھنا چاہو کہ یہاں کون مومن ہے کون منافق ہے علی کا نام بہوازے بلند لے لیا کرو تو پتا چل جائے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہوں گا علی کا نام سن کر جس کے مو بگڑ جائیں سمجھ لیجئے گا کہ وہ حلال کا نہیں حدیث کا جملہ آپ تمامی حضرات کے سامنے نوٹ کر رہا ہوں کسی بھی کتاب سے اٹھائیے ابن ماجہ میں اٹھائیے ابودعود میں اٹھائیے نسائی میں اٹھائیے کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھئے حتیٰ کہ جو سب سے بڑا آج کل فتنہ چل رہا ہے وہابیوں کا ان کی کتاب ابن تیمیہ کی اٹھا کے دیکھئے اس میں صاف طور سے یہ لکھا ہوا ہے متفق علی حدیث ہے اس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ وہ شخص جو اہل بیعت سے بغض رکھتا ہے وہ تین حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو وہ منافق ہوگا یا تو وہ حالت ناپاگی میں پیٹ میں آیا ہوگا یا تو وہ ولد الزنا ہوگا تو کائنات میں جتنے بھی علی کے دشمن آپ کو ملیں گے آپ کو اس کا شجرہ اگر کھنگال کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ ضرور ملے گا کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ چھوٹی ہے تو علی کو کہتے میں مولا اے کھائنات کوہو علی کو کہتے میں مولا اے کھائنات کوہو علی کا نام بڑا کھائنات چھوٹی ہے ڈیفیکٹ اللہ 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 آپ کے شیر سے ایک بڑا پیارا چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور خدا آپ تمامی حضرات کو توفیقات دے کہ آپ کے ہاتھ علی کے نام پر اٹھتے ہیں اور کچھ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اٹھ نہیں پاتے تو وہ شخص غدیری ہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اس میں اٹھتے ہیں عزیزانِ گرامی میں نے جو حدیث کا جملہ کہا تھا اس کو میں بعد میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا لیکن ابھی کہی جملہ جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ علی کا نام بڑا کائنا چھوٹی ہے ایک مرتبہ علی کا چاہنے والا ایک سلوات بھیجے محمد و علیہ وآلہ ایک۔ ایک مرتبہ بحلو والدانہ ایک دریا کے کنارے ایک ٹھیالے کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے علی کا چاہنے والا علی سے محبت کرنے والا علی کے لیے جان دینے والا ایک مرتبہ بحلول دانا دریہ کے کنارے ایک کوزے کو لے کر بیٹھا ہے دریہ سے ایک کوزے سے نکالتا ہے دوسرے کوزے میں ڈالنے لگتا ہے پھر ایک کوزہ نکالتا ہے پھر اپنے کوزے میں ڈالنے لگتا ہے دریہ کے کنارے دیکھ کر لوگ اس کو جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر یہ کہتے ہیں اے بحلول تو کیا مجنو ہو گیا ہے اے بہلول تُو کیا پاگل ہو گیا ہے کہ تیرا پیالا بھر گیا ہے لیکن پھر بھی اس میں تُو پانی بھر رہا ہے یہ پانی چھلک رہا ہے پھر بھی تُو اس میں پانی بھر رہا ہے تو بہلول کہتے ہیں کہ میں یہی تو کائنات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا علی ہے اور اتنی چھوٹی اقلوں میں آنکے سے سکتا ہے کہا تھا بہلول دانا نے نا کہ میں اس دریا کو اس کوزے میں ڈالنا چاہتا ہوں تو لہٰذا کوزے میں کیسے ڈال دیں گے تو یہی کہتے ہیں بہلول دانا کہ علی کیلئے میں یہی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اتنا بڑا علی لوگوں کی اقلوں میں کیسے آ سکتا ہے تو بو علی شاہ قلندر اپنے ملفوزات میں یہ لکھتے ہیں کہ جہاں سے اقلے علی کو تسلیم کرنا ختم کر لیے سمجھ لیجئے گا علی کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہے کتنا وقت اور ہے کتنا وقت اور ہے اللہ وقت اللہ وقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ وقت لوگوں نے پھر علی کی ذات کے اوپر آئے اور آئے کے کہنے لگے کہ علی کو جو بھی چیز ملتی تھی وہ مقدر سے کبھی کبھی مل جاتی تھی علی کو جو بھی چیز ملتی تھی وہ بائی چانس علی کو مل جاتی تھی کبھی کہیں نہ کھڑے ہیں تو نازل ہو گئی آئے تو شاید علی کے لیے آگئی ہوگی کوئی صدقہ لینے آگیا ہوگا تو مقدر کی بات ہے کہ علی مل گئے وہاں پر انہوں نے انگوٹھی دے دی اور آئیت نازل ہو گئی تو لہذا کچھ لوگوں نے مقدر کی بات کی تو کہنا یہ چاہتا ہوں ایک بات ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی قابے میں پیدا ہوئے مان لیتے ہیں کہ یہ علی کا مقدر علی قابے میں پیدا ہوئے یہ علی کا مقدر تین دن علی کی ماں اللہ کے گھر کی مہمان بنی یہ علی کا مقدر تین دن عرش سے روٹیاں پک پک کر نازل ہوتی رہیں یہ علی کا مقدر تین دن فرشتے غلامی کرتے رہے یہ علی کا مقدر ہورے قنیزی کرتی رہیں یہ علی کا مقدر تیسرے دن علی نے محمد کو ہاتھوں پہ اٹھایا یہ علی کا مقدر نبی نے لعب دہن پلایا یہ علی کا مقدر نبی نے علی کو اپنے گھر پر لے کر آئے یہ علی کا مقدر جھولے میں ازدہے کے دو چکڑے کیے یہ علی کا مقدر علی کے علی نے ابو جہل کے موں پر تماشا مارا یہ علی کا مقدر خطرے کے بستر پر محمد بن کر لیٹ گئے یہ علی کا مقدر محمد کی امانتیں واپس کی یہ علی کا مقدر محمد نے علی کو اپنا بھائی بنایا یہ علی کا مقدر خائبر کا دروازہ ہوا میں اڑا دیا یہ علی کا مقدر اہد میں اللہ کے رسول کو بچایا یہ علی کا مقدر خندق میں کلے ایمان بنایا یہ علی کا مقدر فاتح دارائن بنایا یہ علی کا مقدر نکتہ بائے بسم اللہ کہلائیا یہ علی کا مقدر صدقہ دیا قرآن میں آئی تتری مان لیتے ہیں یہ علی کا مقدر آسمان کا تارہ دروازے پر آیا یہ علی کا مقدر زہرہ جیسی بیوی کا شوہر بنا یہ علی کا مقدر حفنین کا بابا بنا یہ علی کا مقدر غدیر میں مولا بنا یہ علی کا مقدر تیرے نبی کو غسل دیا یہ علی کا مقدر تیرے نبی کا جنازہ پڑھا یہ علی کا مقدر تو کہنا یہ ہے اگر یہ سب مقدر ہے تو علی مقدر کے محتاج نہیں مقدر علی کا محتاج ہے تو علی کو دیکھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے علی کو دیکھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے وقت نوازے جنازہ ہی پردے لشکر کی نارے وقت زیادہ ہے ہو گیا ہے لیکن دو باتیں آخری آپ تمامی عزرات کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں ایسا کہ پہلے میں نے ایک جگہ پہ آپ کو چھوڑا تھا زاکر نالائک کے اوپر تو اب اس نے جو رول موڈل اپنا مانا وہ یزید کو مانا تو اب مجھے کہنے سے یہ روکا نہیں جائے کہ کائنات کے سب سے بڑے آتنکوادیوں میں سے ایک آتنکوادی کا نام یزید ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے آتنکوادی کا نام یزید ہے تو میں کہتا ہوں غلط ہے میں کہتا ہوں غلط ہے یزید کائنات کے سب سے بڑے آتنکوادیوں میں سے ایک تھا آپ اس کے باپ کو دیکھئے آپ اس کے باپ کو دیکھئے اس کے خاندان والوں کو دیکھئے آپ کو پتا چل جائے گا آتنگواد کہاں سے نکلا اور آج یہ جو ماننے والے وہابیت کو دیکھے جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں میں دلیل کے ساتھ اس چیز کو آپ تمامی حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہابی آتنگوادی ہوتا ہے لیکن جتنے پکڑے جاتے ہیں ہوتے ضرور وہابی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہابی آتنگوادی ہے لیکن جتنے پکڑے جاتے ہیں ہوتے ضرور وہابی ہیں 1992 کا دنگا دیکھ لیجئے آئی ایس آئی ایس والوں کو دیکھ لیجئے دائش کو دیکھ لیجئے تالیبان کو دیکھ لیجئے حضب المجاہدین کو دیکھ لیجئے سب کے چھوٹے بھائی کے پیجامیں اور بڑے بھائی کے کرتے اور سب نے یزید کو رضی اللہ کہا آپ چکوال میں جائیں پاکستان میں آپ کو یزید بن معاویہ رضی اللہ انہوں کی موڑ ملے گی تو میں نے کہا کہ بھئی اچھا کیا ہے انہوں نے یہاں پہ نام لگا دیا ورنہ یہ چلے جاتے سامنے ہی ہم لوگ ہم رک گئے دیکھنے کے لیے ہم رک گئے کہ اس کے آگے خطرہ ہے آپ نے نام لگا دیا یزید کا اس کے باپ کا بھی نام لگا دیا اور میں بڑی حیرانی کے ساتھ ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یزید کے باپ کو جانتے ہیں اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگا ہی ہے اگر کسی عالم کے پاس اگر کسی عالم کے پاس تحقیق ہو کہ یزید فلان کا لڑکا تھا تو وہ اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگائے ورنہ ابن حجوم کہہ دیا جائے گا تو بات مکمل ہو جائے گی تو عزیزانے گرامی یہ ایک بات ارض آپ تمامی عزرات کے سامنے کرنی کیونکہ ممبر سے اکثر لوگ یزید بن فلان میں غلط کہتا ہوں میں غلط اس چیز کو مانتا ہوں یزید کے باپ کا نام جس کو تحقیق کے ساتھ معلوم ہو کہ یہاں فلان کا لڑکا تھا تو اس کے لیے کہا جائے کہ فلان کی اولاد ہے ہاں نسبتاً آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فلان کا لڑکا تھا ایک سالوار بیجے محمد و عالم تو آج یہ دو ٹکے کے آوارہ مولوی نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں نماز کے لیے کہ آپ عزا نہ کیجئے آپ نماز پڑھئے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک نماز پڑھنی چاہیے نماز ہمارا ایمان ہے اس کا انکار کفر ہے اب ایک جملہ آپ تمامی حضرات کو اور آخری گفتگو آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جملہ یہ ہے کہ مجلس مکتبِ حسین ہے اور نماز مقصدِ حسین ہے مجلس مکتبِ حسین ہے اور نماز مقصدِ حسین ہے ایک شاعر کے ایک آخری بات سے میں اپنے گفتگو کے آخری بات میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ وقت آخر لبِ شبیر سے آئی یہ صدا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری سنا روزِ اول کا جو وعدہ تا ہوا وہ پورا میں تیرا بند ہوں کرتا ہوں میں تجھ سے وعدہ تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی میری مجلس تیرے مسجد کو نمازی دے گی تو عزیزانِ گرامی ہمیں نماز کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور مجلس کا بھی لحاظ رکھنا ہے عزا کا بھی لحاظ رکھنا ہے کیونکہ مجلس مکتبِ حسین ہے اور نماز مقصدِ حسین ہے عزیزانِ گرامی یہ جو فضائل آپ تمامی حضرات کے سامنے میں نے ارض کیے کائنات کے کسی بھی غیر مسلم کے سامنے اتنے عظیم فضائل آپ لکھ دیجئے کہ قرآن کی اتنی آیتیں آپ اس کے لیے بتا دیجئے کہ فلان شخص کے لیے آپ نام نہ بتائیے کہ یہ اہلِ بیعت ہیں آپ یہ نہ بتائیے کہ یہ اہلِ بیعت رسول کے خاندان والے ہیں رسول کے گھر والے ہیں آپ اس سے یہ کہیے فلان شخص کے لیے اتنی عظیم نعمتیں ہیں فلان شخص کے اتنے عظیم فضائل ہیں اور اس کے بعد آپ جنگِ کربلا کو دیکھئے اور جنگِ کربلا کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے سامنے عقاسی کیجئے جو مسائب ان کے لیے ڈھائے گئے جو مسائب ان کے لیے بیان کیے گئے تو کائنات کا کوئی بھی انسان اسے قبول نہیں کر سکتا ایک مرجے نے بڑی پیاری بات کہی تھی اگر حقانیت کے ساتھ اگر سچائی کے ساتھ کائنات کے کسی بھی شخص کے سامنے مسائبِ اہلِ بیعت رکھ دیے جائیں تو کائنات کا انسان باقی ہی نہ رہے گا عزیزانِ اگرامی میں آخری جملہ اب تب ابھی حضرات کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کے آخری باب میں داخل ہونا چاہتا ہوں کائنات کا سخت سے سخت ترین دن امامِ حسین کے امامِ علی اکبر کے حضرتِ علی اکبر کے ازان سے شروع ہوا اور حسین کے سجدے پر ختم ہوا جوانی سے شروع ہوا ضعیفی پر ختم ہوا مجھے آپ کے سامنے نہ تو مقتل پڑھنا ہے نہ ہی مسائب کے وہ الفاظات پڑھنے ہیں جو آپ تمامی حضرات نے اکثر سنے میں صرف اقاسی کرنا چاہتا ہوں اور اس اقس کو آپ تمامی حضرات بغور سنے اپنے دل کو کان بنا کر سنے جو کائنات کا سب سے سخت ترین دن جوانی سے شروع ہوا بڑھاپے پر ختم ہوا جوانی سے شروع ہوا ضعیفی پر ختم ہوا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کے جسم پر تین سو تیرہ تیر لگے ہوئے تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نو لاکھ مارنے والے تھے ایک میرا حسین تھا نو لاکھ مارنے والے تھے ایک میرا حسین تھا اگر پیچھے سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ حسنین بقائی کہاں پر کھڑا ہوا ہے تو پیچھے والا ایک شخص اشارہ دے کر کہے گا کہ حسنین بقائی وہ دیکھو وہ کھڑا ہوا ہے چار سال کی ماسون بچی سکینہ ہے یزیدی ایک شخص یہ کہتا ہے تجھے جاننا ہے تیرا بابا حسین کہاں پر ہے میں تجھے بتاتا ہوں تو وہ کہتا ہے آپ دیکھ میں تیرے بابا حسین کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں پیچھ سے اپنی کمان سے تیر کو نکالا کمان پر چڑھایا اور چڑھانے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھ جہاں پر یہ تیر جائے سمجھ لینا حسین تیرا بابا وہاں پر ہے سکینہ دیکھتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ اس نے تیر کو چڑھایا کمان پر اور کمان پر چڑھانے کے بعد حسین کے ماتھے پر نشانہ لگایا اور نشانہ لگانے کے بعد تیر چھوڑ کر یہ کہتا ہے اے معصوم بچی جا کر دیکھ لے تیرا بابا حسین وہ ہے اس معصوم بچی کے ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں مظلوم ذاتیں بہت ہیں لیکن جو مسائب و عالم اس چار سال کی معصوم بچی پر ہوئے بیان نہیں کیے جا سکتے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ حسین سے اتنی محبت تھی حسین کو اتنی محبت تھی سکینہ سے کہ کربلا سے تین دن پہلے وہ جو وہاں کب چٹیل میدان تھا وہاں سے کانٹے اور کنکڑ اٹھا لیے تھے کہ میرے بعد کہیں سکینہ کے پیر پر یہ کنکڑ نہ چھٹ جائے اور وہ سکینہ جب سفر شام پر جاتی ہے تو پیچھے سے سکینہ زین العابدین کی عبا کو پکڑتے ہیں وہ عبا کو پکڑ کر یہ کہتی ہیں کہ بھئیہ زین العابدین بھئیہ سید سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں میں تیری غریب بہن ہوں میں نے کبھی تُس سے کچھ نہیں مانگا ایک چیز یہ مانگتی ہوں کہ اس شمر سے یہ کہہ دے کہ میرے چہرے پر تازیانے نہ مارے میرے چہرے پر یہ تازیانے نہ مارے یہ میری پیٹ پر مارے میں نے تماشے بھی کھائے میں نے گوشوارے بھی لٹوائے لیکن یہ میرے چہرے پر یہ تازیانے بارتا ہے بھئیہ سید سجاد مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے عزیز آنے گرامی اب آپ یہ سوچئے کہ جس نے زندگی اپنی چار سال کی سن جس نے اپنی زندگی چار سال اس نے مکمل اپنے بابا کے سینے پر سو کر گزاری ہو اور جب زندہ میں پہنچتی ہو اس کا عالم کیا ہوگا فر تو بے قراری ہے حضرت سیدہ سکینہ کی شہادت ہو جاتی ہے میں نے شہادت بھی آپ کے سامنے نہیں فرض کرنی لیکن کچھ جملے آپ تمامی حضرات کے سامنے سچے اور پورے موتمت بڑی تحقیق کے ساتھ آپ تمامی حضرات کے سامنے نظر کر رہا ہوں شہادت ہو جاتی ہے سیدہ کی اتنے میں حضرت سید سجاد اسے دفن کر دیتے ہیں حضرت سکینہ کو دفن کر دیتے ہیں ایک روایت میں میں نے یہ پڑھا تھا علامہ حجر اسکلانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام باقر سے یہ روایت ہے کہ کسی نے آکے یہ پوچھا حضرت امام باقر سے اے امام ہمیں یہ بتائیے کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت سکینہ کو زنجیروں سمیت دفن کر دیا گیا تھا کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت سکینہ کو زنجیروں سمیت دفن کر دیا گیا تھا عزیزانِ گرامی حضرت حضرت امام کے آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں اور جاری ہو کر یہ کہتے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ کو زنجیروں سمیت دفن کر دیا گیا تھا پوچھا کہ وجہ کیا رہی تھی کہ یہ تو لخت جگر حضرت امام حسین ہیں یہ تو لخت جگر سید سجاد ہیں کیا مجبوری رہی ہوگی کہ حضرت زین العابدین نے انہیں اٹھا کر زنجیروں سمیت دفن کر دیا تھا آپ روتے ہیں رو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر روتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اس طرح سے چار مرتبہ روایت میں یہ ملتا ہے علامہ حجر اسکلانی نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ چار مرتبہ آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ آپ چار مرتبہ اٹھے ہیں اور بے ہوش ہوئے ہیں پھر اس کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی دادی سیدہ فاطمہ کی اسمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب بھی ہم نے کوشش کی سکینہ کی ہم زنجیریں اتاریں جب بھی ہم نے کوشش کی کہ گلے سے توک کو اتاریں جب بھی ہم نے کوشش کی پیروں سے بیڑیوں کو اتاریں تو کوشش کرتے تھے تو سکینہ کا جسم جو کہ پیوست ہو چکا تھا ان بیڑیوں میں وہ کٹ کٹ کے گرنے لگتا تھا وہ کٹ کٹ کے گرنے لگتا تھا عزیزانِ گرامی یہ یہ مسائب و آلام ہے کہ جب بیڑیاں اتنی زیادہ پیوست ہو چکی تھی آپ کے کہ آپ کے گردن سے جب بیڑیوں کو ہٹایا جاتا تھا توک شو ہٹایا جاتا تھا ہاتھوں سے زنجیروں کو ہٹایا جاتا تھا پیروں سے بیڑیوں کو ہٹایا جاتا تھا تو آپ کے جسم سے وہ گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگتے تھے تو سیدہ سجاد نے انہیں زندہ اسی اسی زنجیروں زندہ زنجیروں کے ساتھ اسے دفن کر دیا اسی طرح سے تقریباً چار سو سال پہلے ایک سیدہ کے خواب میں ایک سیدہ کے خواب میں اس روایت میں اختلاف ہے کہ کسی سیدہ یا کسی سیدہ زادی کے ساتھ یہ واقعہ گزرا اس روایت میں اختلاف ہے ایک مرتبہ خواب میں آیا کہ حضرت سکینہ نے یہ کہا کہ میری قبر پر کچھ دن کے سے پانی آ رہا ہے لہٰذا کوئی شخص آئے یہاں پر اور آنے کے بعد اسے صحیح کرے کوئی شخص آئے اور آنے کے بعد اسے صحیح کرے لہٰذا قبر شک تھی تو لہٰذا اندر گیا کوئی شخص یا کوئی اندر گئی کوئی بی بی اور جیسے ہی جاتی تھی جیسے ہی نکلنے کی کوشش کی ہے آپ نے تو آپ چیخ ماری اتنی زور تیز اتنی تیز کہ آپ کی جان آپ کے جسم سے نکل گئی اس شخص نے جیسے ہی قبر میں وہ داخل ہوا تھا اتنی زور سے چیخ ماری کہ اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی عزیز آنے گرامی کچھ دن کے بعد کسی بہت بڑے مرجے کو کسی بہت بڑے ولی کو آپ خواب میں دکھائی دیئے اور خواب میں جیسے ہی دکھائی دیئے تو یہ پوچھا یہ بتایا کہے میرے دوست یہ ہمیں بتاؤ کہ وہ کون سا ایسا آلام وہ کون سا ایسا غم تم نے دیکھ لیا تھا کہ تمہارے لیے اتنا کٹھن ہو گیا تھا کہ تمہارے جسم میں تمہاری روح باقی رہ جاتی تو وہ شخص یہ کہتا ہے مجھے خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں رسول کی رسالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسے ہی میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ آج بھی سکینہ کے چہرے پر تماشوں کے نشان موجود ہیں آج بھی سکینہ کے گلے پر توک موجود ہیں آج بھی سکینہ کے جو گوشوار نوچے گئے تھے جو کھسیٹے گئے تھے وہاں سے آج بھی خون جاری ہے آج بھی آپ کے ایک کرتہ جلا ہوا وہاں پر موجود ہے آج بھی آپ کی پیٹ پر تازی آنے کے نشان موجود ہیں تو میری غیرت گوارہ نہ کر پائی کہ میں سکینہ کو دیکھ کر اس طرح سے میں زندہ رہ پاؤں میں باقی رہ پاؤں عزیز آنے گرامی یہ وہ بیٹ بھی ہے یہ وہ بیٹی ہے کہ جو بابا سے اپنی شعور پانے سے پہلے ہی جدا ہو گئی اب ایک آخری جملہ آپ تمامی حضرات کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں مسائب کا اس سے عظیم جملہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کبھی نظر نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی بیان کر سکتا ہے عزیز آنے گرامی دربار شام میں یزید لانتی کے پاس جب سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ صلی اللہ علیہ حق موجود تھیں تمام اہلِ بیعتِ اتحار تمام نفوسِ قدسیہ وہاں پر موجود تھے ایک شخص آگے بڑھا ایک شخص آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹی بچی کو خریدنا چاہتا ہوں یہ الفاظات ہیں یہ تاریخ کے الفاظات ہیں عزیز آنے گرامی جیسے ہی حبشہ کی وہ شہزادی سیدہ فضہ آگے بڑھتی ہیں کہ تم نے یہ کیسے جملہ کہہ دیا تو ایک شخص ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو جتنے بھی وہاں پر حبشی موجود ہوتے ہیں وہ تلواریں کھیچ لیتے ہیں اور کھیچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر فضہ کو کسی نے ذرا سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہاں پر سر قلم کر دیے جائیں گے یہاں پر خون کی لاشیں یہاں پر لاشیں بچھا دی جائیں گی عزیز آنے گرامی حضرت سکینہ رو کر یہ کہتی ہیں اے میرے بابا ہم کیسے یتیم ہیں کہ یہ ہماری کنیز ہے اور ان کی معافقت میں اتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہم آپ کی اولاد ہیں ہم آپ کے اہلِ بیت ہیں لیکن ہماری معافقت میں کوئی کھڑا نہ ہوا لہٰذا ہم پر یہ اعلام ہوئے ہم پر یہ مسائب ہوئے جزاکم اللہ خیر الجزا خداوند خدوس ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے ہماری آنکھوں سے کبھی آنسوں نہ نکلے سوائے مسائبِ اہلِ بیت کے رونے کے جزاکم اللہ خیر الجزا اسلام